فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون واللذین فی قلوبہ مردن جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا غر رہا اولائی دینوں ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بلکل دھوکے میں ڈال دیا ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا وَلَوْتَرَى يَتَوَفَّلْ لَذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِقَةُ اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو ان کی جانوں کو یدربونہ وجوہہم ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے وَعَدْ بَارَا ہمارا ان کی پیٹھوں پر وَزُرْقُوا عَزَابَ الحَرِقُ اور کہتے ہیں اب چکھو جلنے کا عذاب اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وَعَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِيرُ اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے قَدَابِ آلِ فِرَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ معاملہ ہوا آلِ فِرَوْنَ کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے کفروا بے آیات اللہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا فَأَخَدَهُمُ اللَّهُ بِذُلُوبِهِمْ تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان گناہوں کی پاداش میں اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے قوت والا ہے زور آور ہے اور صدا دینے میں سخت ہے ذَلِقَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرَ النِّعْمَةٍ اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسَئِمْ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی قیفیت کو متغیر نہ کر دے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تخدیر بدلتی ہے صرف خواہش سے وشفل تھنکنگ سے امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی وَعَنَّ اللَّهَ سَمْعِونَ عَلِيمَ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے قدابِ آلِ فرعون جیسے کہ دستور تھا یا ہوا معاملہ آلِ فرعون کا وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جو ان سے پہلے تھے قَذْبُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ انہوں نے اقترب کی آیات کو جھٹلایا فَاَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کی گناہوں کی پاداش میں وَاَغْلَقْنَا عَلَى فرعون اور آلِ فرعون کو ہم نے غرق کر دیا وَقُلُّنْ قَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سب کے سب ظالم تھے اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ بِعِمْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے الَّذِينَ آَحَتَّ مِنْهُمْ سُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي قُلِّ مَرَّتٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ وہ لوگ کے جن سے آپ نے اے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا معاہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی در نہیں رکھتے الَّذِينَ آَحَتَّ مِنْهُمْ سُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ وہ لوگ کے جن سے اے نبی آپ نے اہد کیا معاہدے کیا وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں فِي قُلِّ مَرَّتٍ ہر بار وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اور وہ ڈڑھتے نہیں ہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں فَشْرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَاؤن تو ان کو ایسی صدا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں لَا لَهُمْ يَتَّقُرُونَ تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے فَمْ بِذِلَحِمْ عَلَىٰ سَوَا تو پھر پھیک دیجئے ان کی طرف کھل لم کھلا یعنی پھر معاہدے کو ابروگیٹ کیجئے کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے اور خاص طور پر آپ کا مقام مقام نبوت اس کے اعتبار سے کسی درجہ میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں تو آپ کھل لم کھلہ اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں پھر اقدام کیجئے لیکن یہ ہے کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف یہ در حقیقت اللہ تعالی جو اخلاق چاہتا ہے اہلِ ایمان کے اس کے بنافی ہے اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرہوم نے انیس سو اٹالیس میں یہ جو جہاد کشمی رصفت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے شریعت کی روح سے قرآن کی روح سے غلط ہے ہمیں کھلن کھلا اعلان کرنا چاہیے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھنا چاہیے کھل کر سامنے آنا چاہیے یہ یا کہ میس کے اوپر تو معاہدہ ہے ہاتھ مل رہے ہیں اور میس کے نیچے سے ٹاگیں گسیٹی جا رہی ہیں یہ دنیا داروں کا دندہ تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ ترضی عمل درست نہیں ہے یہ تھا وہ معاملہ جو سن ارتالیس میں مولانا معدودی نے جلائے ظاہر کی تھی اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہیں عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت جو ہے اس وقت بہت بلند ہو گئے تھے مشتعل ہو گئے تھے اس لئے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً مواہدہ ان کے موہ پر دے مارو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ کا خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں یعنی یہ کہ اب اگر کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے نا آخر ہزار کی نفری آئی تھی اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُون یہ جو بچ کر چلے گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو آجز کر دیں گے وہ آجز نہیں کر سکیں گے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعُتُمْ اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہوئی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامانِ حرب تیار کرو عِدُّ لَهُمْ اعداد تیاری کرنا اسلاح تیار کرو سامانِ جنگ تیار کرو گھوڑے تیار رکھو رسالہ تمہارا ہونا چاہیے جو بھی تمہارے لئے ممکن ہے یہ توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر حادل کر بیٹھ رہو اللہ تمہاری مدد کرے گا عِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو من قوتن طاقت سے بھی ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی تُرْحِبُونَ بِهِ عَدَوُ اللَّهِ تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو یہی ہے ڈیٹرنٹ معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے وَعَدُوَّكُمْ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں ان کے پرے ہیں انہیں تم نہیں جانتے لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہ انہیں جانتا ہے یعنی وہ مارِ آسطین منافقین ہیں یہ تمہاری اپنی آسطینوں کے در بیٹھے ہوئے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت ففتھ کولمسٹ انسر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے بربادی چاہتا ہے وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَائِينَ اب ظاہر بات ہے کہ اگر سعاد و سامان فراہم کرنا ہے اسلحہ فراہم کرنا ہے اور سعاد و سامان کے لئے جو ہے گوڑے تیار کرنے ہیں تو انفاق کرنا پڑے گا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَائِينَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کروگے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا پورا پورا دیا جائے گا وَانْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی وَانْجَنَهُونِ السَّلْمُ فَنْجَحْلَا اگر وہ اپنے بازو اپنے کندے نیچے گرا دے امن کے لئے سلحہ کے لئے اگر قرآش عمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھو جائیے کوئی بات نہیں سلحہ کر لیجئے وَتَوَقْلَ لَلَّهِ اللہ پر توقل کیجئے یعنی یہ کہ اگر وہ سلحہ کرنے کے اوپر عمادہ ہے سلحہ کر لیجئے اور دریئے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں نہیں سلحہ کا جواب سلحہ سے دیجئے لیکن یہ کہ اللہ پر توقل کیجئے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ وَوَ سَبْكُ جَانَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ یقینًا وَوَ سَبْكُ سُننے والا اور جاننے والا ہے وَأَنْ يُرِيدُوا اَيْخْدَعُوكَ اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ تب بھی آپ نہ گھبرائیں آپ کے لئے اللہ کافی ہے اللہ کی طرف سے زمانت ہے وَوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہلِ ایمان کے ذریعے یہ ذرا نوٹ کیجئے اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہلِ ایمان کے ذریعے کہ ایسے صحابہ آتا فرمائے جو مخلص تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کے ندیاں بہا دی حضرت موسیٰ کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے کیا حال تھا جبکہ انہوں نے کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور انہوں نے کہا فَضْبَدْتَ وَرَبَّكَ فَقَاتِرَا اِنَّا هَوْنَا قَائِدُونَ جَاوْ تُمْ جَاوْ ہم بیٹھے ہیں یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام سفرہ پر جب ہوئی ہے جو مشاورت اور وہ بڑی یوں سمجھئے کہ کانٹے کی مشاورت تھی وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کے چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشاہ یہ تھا آپ بار بار کہا اچھا آپ اور لوگ مشورہ دیں اور لوگ بھی مشورہ دیں حضرت ابغداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھی ہیں آپ جو حکم نے ہم حاضر ہیں حضرت ابوبکر نے تقلیل کی حضرت عمر نے تقلیل کی حضور دیکھ رہے ہیں انسار کا کیا کیا منشاہ ہے ان کی کیا رائے ہیں پھر کھڑے ہوئے حضرت سعاد انہوں نے کہا ہے شاید آپ کروئے سخون ہماری جانب ہے شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت اقبع ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے شاید یہ گمان ہے آپ کا فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَا وَصَدَّقْنَاكَا ہم آپ پر ایمان لاشکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیشے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اوٹلیوں کو دبلہ کر دیں گے برکل غمات تک جا پہنچیں گے یعنی یمن کا شہر ہے برکل غمات وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اوٹلیاں لاغر ہو جائیں اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انسار کی طرف سے بھی ان کے ایک رئیس نے یہ بات کہی ہے پھر آپ نے کہا چلو گا بدر کی طرف تو یہ اللہ تعالی نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے فرشتے آئے اور ایک و بالمومنین اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے